شاہِ مردہ حضرت سخی سکندر بودلہ سرکار کی دھمال جاری ہے مغرب کی ازان کے بعد ہی فوراں ہی دھمال شروع ہو جاتی ہے سنی مساجد سے جب ازانہ ہوتی ہے تو بودلہ سرکار کی دربار سے دھمال شروع ہو جاتی ہے مرشد سخی لالشاباز کلندر کی دربار کی دھمال اور بودلہ سرکار کی دربار کی دھمال میں تھوڑا سا فرق ہے سخی لالشاباز کلندر کی دربار عام دنوں میں ایک آدھا گھنٹہ ناربل بچتی ہے جبکہ بودل سرکار کی دربار میں پندرہ منٹ کی دمال ہوتی ہے سخیلال شباز کے لندر کی نگارے چھے سے بارہ نگارے ہوتے ہیں جبکہ یہاں پر ایک نگارہ ہوتا ہے مرشد سخیلال شباز کے لندر کی دربار میں دمال میں شہنائی بھی شامل ہوتی ہے اور جبکہ بودل سرکار کی دربار میں کوئی شہنائی نہیں شامل ہوتی البتہ شروع شروع میں نفیل بجائی جاتی ہے یا جسے ناد کہتے ہیں ناد بجا کر سخیلال شباز کلندر کے مرید خاص بودل سرکار کے سین میں درگاہ کے سین میں بودل سرکار کے فقیر کے ساتھ کافی میمان بھی آتے ہیں جو دمال پاتے ہیں یہ روزانہ معمول کے مطابق دمال بجتی رہتی ہے کافی لوگ درجن بر یا کچھ درجن لوگ یہاں پر کیونکہ سین چھوٹا ہے تو پھر بھی دمال روزانہ سخیلال شباز کلندر کے مرید خاص بودل سرکار کی درگاہ پہ دمال روزانہ بجتی رہتی ہے سوائے حضرت امام حسین کے عشرے کے یعنی محرم الحرام کے جو چند داست دن پہلے ہیں ان دنوں میں دمال بودل سرکار کی اور شنشاہ کلندر کے درگاہ کی درمالیں بند ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہے مرشد سخیلال شباز کلندر کی دمال اور بودل سرکار کی دمال میں جبکہ سخیلال شباز کلندر کی دمال میں ہزاروں لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں لیڈیز الگ ہوتی ہیں جبکہ یہاں پر لیڈیز شاید ایک عادی ہو نہیں تو تقریباً فقیر فقرہ یا مرد ہوتے ہیں بودل سرکار کے فقرہ کا جو لباس ہے وہ لال لباس ہے سخیلال شباز کلندر کے لباس کی طرح لال ہے کیونکہ قدیم کافیوں میں سے ایک بودل سرکار کی کافی ہے سخیلال شباز کلندر کے مرید خاص تھے بودل سرکار اور جو محبت اپنے مرشد سے بودل سرکار نے کی تو تمام طالب اور عقیدت مند مرشد سخیلال شباز کلندر کے وہ بھی اپنی جگہ پر تھے لیکن بودل سرکار کا مقام اپنی جگہ پر تھا دمال جب آج جمعہ رات ہے نوچندی جمعہ رات کو جب دمال ہوتی ہے تو چاند کی پہلی رات کو بھی ایک گھنٹے کی دمال ہوتی ہے مرشد سخیلال شباز کلندر کی دربار میں جب یہ دمال ختم ہوتی ہے چاند کی پہلی تاریخ ہو تو یہاں کے بودل سرکار کے فقیر فقرہ اس دمال کے بعد فوراں ہی سخیلال شباز کلندر کی دمال میں شامل ہو جاتے ہیں اور جب یہ فقرہ بودل سرکار کے فقیر دمال میں شامل ہوتے ہیں تو دمال میں چار چاند لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کا رقص ایک کلاسیکل رقص ہوتا ہے صوفیانہ ہوتا ہے اور ایک قدیم رقص ہوتا ہے جو مرشد سخیر لال شباز کلندر کی دھمال کے این مطابق یہ بالکل اترتے ہیں باقی آج کل تو لوگ فیشن کے لیے دھمال مرشد کی دربار میں لگاتے ہیں دھمال میں اترتے ہیں وہ الگ بات ہے ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے جو جتنا یہاں پر عقیدت سے احترام سے دھمال میں اترے گا اتنا ہی وہ فیش پائے گا مرشد سخیر لال شباز کلندر کی نگری ہے لاکھوں یہاں پر اللہ کے ولی ہیں ان کی اپنی اپنی مزارات ہیں اور اپنی اپنی حیثیت ہیں ہستیاں ہیں سب کو مرشد سخیر لال شباز کلندر کی دربار سے مرشد کے در سے فیش ملا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے مرشد سنشاہ کلندر کی دربار پہ بودل سرکار کی دربار پہ سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دمال پہ انورس آئی بیٹھے ہوئے ہیں مرشد ستار طریق�ید مرشد سرکتے ہیں یمید barہ باظ، بظیر مرشد ستار فخوری بنا مرشد سخی لال شعباز کلندر کے مرید خاص شاہ بردہ حضرت سخی سکندر بودھر سرکار کی دربار پر لاکھوں کروڑوں عقیدت پر اسلام پیش کرتے ہیں تمام اپنے کلندری بھائیوں کی طرف سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوشہ نصیب فرمائے مبارک جمعہ رات ہے سخی لال شعباز کلندر کی دربار میں بودھر سرکار کی دربار پر تمام اپنے کلندری بھائیوں اور بہنوں کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے خوشہ نصیب ہوں سخی لال شعباز کلندر کی دعاوں سے زندگی میں خوشہ نصیب ہوں آسانیہ پیدا ہوں بودھر سرکار کی دربار پر دعا کرتے ہیں اللہ و آمین دھمال ختم ہو چکی ہے ابھی یہاں پر نماز ادا کی جائے گی نماز فجر نماز مغرب